فلکر آدمہ ہم اس سوا کو تیرے ہاتھوں میں سوف دیں یشی مسیح کا نام اس جگہ اوچھا ہو تو وہ یشی مسیح کے سامردھی نام میں یہ پراتھنا ہمان دیں آمین ہالیلویہ میں پرمیشن کے وچن بھی سے آج آپ کو کچھ بہت عدد باتیں بتاؤں گا اور میں پوری آشا کرتا ہوں آپ کو بہت پرمیشن کا وچن عشیش کریں گا پرمیشن کا وچن بہت عدد ہے آلیلویہ 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 اس کا جو origin ہے beyond time and space ہے آلیلویہ اس کے اندر جو میسیج ہے وہ time and space سے پڑے گا بائبل میں اتپتی میں جو سب سے پہلی آیت ہے کبھی لوگوں کو یاد ہے آدھی میں پرمیشن نے کیا لکھا آگے اندر بیکنی اور کیلئے کیا لکھا ہے آلیلویہ آلیلویہ یہ پہلی جو آیت ہے بہت دھیلی ہے گرشت بارا ایلویہ آلیلویہ 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 اس کے مشہ میں میں نہیں گانا چاہتا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کتفتی کی پستک کی پہلی آیت میں لکھا ہے گرشت بارا گرشت کا مطلب بگننگ میں بارا کا مطلب بنایا عبرانی بھاشا کا ورڈ ہے بارا بارا کا مطلب بنانا لیکن بائبل میں کتفتی کی پستک کے پہلے تین اندھیاوں میں بارا کے علاوہ دو اور شب ہیں بنانے کیلئے تو جو ورڈ بارا ہے بائبل میں اپنے مالوں یہ بائبل جو ہے اس کو ہولی بائبل کا نام تھرڈ سیچلی میں دیا گیا لیکن اس کا اصلی جو نام ہے بائبل کا اصلی نام ہے کھاتنین واچا آلیلویہ ایک ایگریمنٹ جو یہ ہوا پرمیشتر مانو جاتی کسند کرتا اس کو ارجنل بھاشا میں بیوریت کہا گیا کیا کہا گیا ہے بیوریت اور یونانی بھاشا نے گریک میں دیا تھکی ہیبرو ورڈ ہے بیوریت اور گریک ورڈ ہے دیا تھکی تو جو بارا ورڈ ہے بارا جیسے واچا کا مطلب ہے بیوریت کاوننٹ واچا باندھنا واچا کی روٹ ہے بارا بارا کا مطلب کریئیٹ کرنا کیا کرنا کریئیٹ کرنا جب سلسٹا برنیشور میں برامانڈوں کو رچا یہ مولتائی ورس یونیورس ہے مولتائی دیمینشنل یونیورس ہے ابھی قوانٹم فیزیسسٹ یہ پتہ لگا رہے ہیں کی مولتائی دیمینشنل یونیورس ہے اللہ علیلویہ اور اسے یہہوہ پرمیشور نے رچا کیسے یہہوہ پرمیشور نے ہی دن بارا اس نے کیا کیا بارا کیا بارا کا مطلب تو کریئیٹ اور اس کی روٹ کہا ہے واچا کے سنگل جب پرمیشور نے برامانڈوں کو پرتوی کو رچا پرمیشور کو گارڈ نیور 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 اینی پریئنسسٹی مٹیریل بارا کا مطلب ہوتا ہے بنانا بینا کسی گارڈ نیور اللہ علیلویہ پرمیشور نے برامانڈوں کو سلسکی کو رچا کیسے رچا through his word اپنے وچن کے دوارا رچا اللہ علیلویہ پرمیشور کا وچن کیا ہے پرمیشور کا وچن ایک پرسن ہے ایک سکشیت ہے پرمیشور کا وچن یہشو مسیح ہے پرمیشور کا وچن ایک انٹیٹی ہے spiritual انٹیٹی ہے جسے دنیا کے دھرموں میں شبد کہا دیا پرمیشور نے پرمانڈوں کو سلسکی کو بارہ کیا حالیلویہ بارہ کے مطلب گارڈ سپوک and everything came into being he never needed any wrong material to construct a new thing اس نے بھولا اور سب کچ اتھپن ہوا کیونکہ پرمیشور اپنے شبد سے سب کچھ بہدا کرتا ہے اس لیے یہ ہنہ اپنے پتھی میں لکھتا ہے کیا لکھتا ہے in the beginning was the word and the word was with God and the word was God حالیلویہ آدھی میں کیا تھا وچن شبد تھا لگاست دوسری اس کی interpretation ہے ریما the American word living word وہ انادی کال پہ پتہ کے سن تھا اور اس اس نے ساری سنسلی کو رچا یہ ہونا لکھتا ہے nothing was made that which was made without the world کچھ بھی ایسا سنسلی میں نہیں جو بینا شبد کے رچا گیا ہو جو visible world ہے اور invisible world ہے سارا کس نے رچا ہے God spoke and he created everything پرمیشور نے بارہ کیا بارہ کا مطلب ہوتا ہے to cut to make fact to create out of کسی بھی چیز کے بغیر سرکس بنا دینا اب میں آپ کو دوسرے دو شبد بتاتا ہوں دوسرے دو شبد ہیں ایک قدپتی کی مستق ایک چھپیس میں ملے گا اور دوسرا آپ کو ملے گا قدپتی کی مستق دو سارت ایک word ہے آشا ہیبرو میں اگر آپ گریک اور ہیبرو لیکس دیکھیں گے تو وہ word number H6213 ہیبرو کا word H6213 which means آشا اور دوسرا word ہے یقصہ کیا ہے سارت ملے سارت بولے آشا یقصہ آشا یقصہ دیکھیں میں نے منٹ ملے کوش کھا دیا آلیلوی آشا word ہے 6213 اور یقصہ word ہے H3335 you can check it on google آپ لیکسکن میں جا سرچ کر سکتے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو جب پرمیشور سرسلی کو رچتا ہے پرمیشور کہتا ہے ہو جا اور اس کا وچن آتا ہے اور سرسلی کو create کر دیتا ہے اسے کسی raw material کی ضرورت نہیں حلیلویہ اسے کوئی matter کی ضرورت نہیں سرسلی is equal to mc square کی ضرورت نہیں کی اسے اس نے بولا اور سب کچھ اس نے رچ دیا حلیلویہ he created everything out of nothing اور آپ کو معلوم اگر آپ بچن کو پڑھیں گے دھیان سے میں آشا اور یتصار کا بھی مطلب بتاؤں گا بارہ بہت آلیلویہ پرتفی بہت یونیک ہے پرتفی کے جیسا کوئی اور پلینٹ نہیں بائبل پلینٹ کو نہیں مانتی بائبل سن مور اور سکار ہی مانتی ہیں تو کوئی اور ایسی جگہ نہیں ہے جہاں life exist کرتی ہے یہ سب stipulations برمیشنز ہیں بیڈیانکوں کی کہ مارس میں جیون ہے پرمیشن نے اتنی یونیک بنائی ہے پرمیشن ہے کہ پرمیشن میں تیکتونک پلیٹس ہیں جس کی وجہ سے منشیتا جیون پرمیشن کے اوپر سمبھو ہے تو پرمیشن میں پرمیشن میں پرمیشن کو بنائیا اگر آپ پڑھیں گے اتپاتی کی پستک ایک ادھا کیا گیارہ بچھو بچھا ہاں پڑھئے اسے اپنی بائیبر کھو لیے اتفتی ایک کا یارا پڑھئے سنیئے 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 سب سے پہلے پرمیشو نے بارہ کیا he did بارہ he created the heavens پرمیشور نے heavens کو بھی بنایا ہے پرمیشور کو آپ چلیں گے تو پربجی پھر اگر heaven create کیا تو heaven کو create کرنے سے پہلے پرمیشور کہا رہتے ہیں پرمیشور کو جدہ کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے بچن میں لکھا ہے پرمیشور نے ہمیں ایسے پیار سے پیار کیا ہے جو پیار نہ تو کبھی شروع ہوا اور نہ کبھی ختم ہوگا پرمیشور نے کبھی آپ کو پیار کرنا شروع کیا نہیں ہے اللہ کوس نے کیا ہے پرمیشور کسی پیار کرتا تھا پرمیشور اپنے آپ کو پیار کرتا تھا پتہ پرمیشور پتر پرمیشور اور پتر آتما پرمیشور they had ill revocable unity and they loved one another اللہ 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 چبھی وہ انت پرین سے ہمیں پرین کرتا ہے اب دیکھئے پرمیشور سورگوں کو بناتا ہے پرمیشور پرثلی کو بناتا ہے پھر پرمیشور پرثلی سے بات کرتا ہے he speaks to the earth پرثلی کو بولتا ہے ترہ ترہ کے پیڑ پودے فلدار بھرکش سب کس پیدا پرمیشور اور جیسے پرمیشور پتھلی کو حکم دیتا ہے پرثلی پیڑ پودے ہار ایک چیز پھور پھل سب کس پیدا کرنا شروع کر لیتی ہے پرمیشور کیا کہ بولتا ہے پرثلی کو بولتا ہے پرمیشور نے یہ نہیں کہا پرمیشور پر directly سی ohne پرمیشور پرثلی سے بولا اس لیے پیڑ پودے بنسپتی ساری نیچر پرچھو کے سن جوڑی ہوئی ہے اس لیے گایا نام کا ایک دھرم نکلا ہے گایا بولتے اسے کہ پرچھو ہماری ماتا ہے تو ایک درشنی سے ہے بھر ماتا کیونکہ یہ جیول کہاں سے نکلا ہے پرچھو سے یہ جیول پرچھو سے نکلا ہے اور پرچھو میں ہی واپس لوٹ جاتا ہے پھر ریجنریٹ ہوتا ہے پھر لوٹ جاتا ہے اور یہ سائیکل کیا ہے جانتا رہتا ہے پھرنیشو پرچھو سے بولتا ہے اب اگر آپ پڑھیں گے اتبانیوی پسکر کے ایک ادھائی کا بیس مطل پڑی پرچھوی ایک پھر پرنیشو نے کہا جل جیوید پرانیوں سے بہت بھی بھر جائے اور پکشی پرچھو کے اوپر آگاز کے انتر میں اونے اس لیے پرنیشو نے جاتی جاتی کے بڑے بڑے جل جلتوں کی اور ان سب جیوید پرانیوں کی بھی سشتی کی ایک سکا چوبیس مطل پڑھیں گے جل سیز وان پوٹی فور پھر پرنیشو نے کہا پرنیشو پرچھو سے ایک ایک جاتی کے جیوید پرانی ارثار گھرے لپشو اور رینگنے والے جلتوں اور پرنیشو پرچھو جاتی جاتی کے انساہ اتبان ہو دیکھیں پرنیشو پرچھو سے بول رہا ہے پہلے یہاں سے سنوئے پرنیشو پرچھو سے بول رہا ہے پہلے پرچھوی برسپتی جسے پرکھلتی کہتے ہیں اسے پیدا کرنے پھر پرنیشو پانیوں سے بول رہا ہے پانیوں کو عدیش دے رہا ہے جتنے میملز ہیں فیش ہیں سب پانی پیدا کریں اور جو اوشنز ہیں وہ ہر پرکار کا جیون جو سمدر کے اندر ہوتا ہے ساری اوشن لائف کو اوپٹک لائف کو پیدا کرتے ہیں پرنیشو برڈز کو فضاء سے پیدا کرتا ہے بولتا ہے یہ جو اتپتی ایک ڈیارہ اتپتی ایک بیس ایک چوبس بتاتی ہے ہر ایک چیز جو اس نے اتپتی ایک ایک میں پیدا کیا پرچھوی کو پیدا کیا سورگوں کو پیدا کیا اب پرنیشو ان سے بول رہا ہے وہ سب کچھ پیدا کر رہے ہیں بنسبتی پیدا ہو رہی ہے اکاش میں ہونے والے پرندے پرچھوی پہ رینگنے والے جانور چوپائے ہر پرکار کا جیون پرنیشو بول رہا ہے پرچھوی کو سبندروں کو فضاء سب کچھ پیدا ہو رہا ہے ہالیلوئی ہے لیکن آپ کو معلوم سب سے ادھود بات کیا ہے سب سے ادھود بات ہے پرنیشو جب اپنی اتپتی ایک کچھ بیس پڑی اتپتی ایک کچھ بیس پرنیشو نے کہا ہم منشو کو اپنے سروب کیا روسار ہالیلوئی ہے اب سنیے دھیان سے پرنیشو پرچھوی کو بولتا ہے پرچھوی بنسبتی پیدا کرتی ہے جانوروں کو پیدا کرتی ہے سبندر جلچلوں کو پیدا کرتی ہے فضاء پرندوں کو پیدا کرتی ہے لیکن جب اس میں منشو کو بنانا ہے آپ کو مجھے بنانا ہے پرنیشو سرسکی سے نہیں بولتا پرنیشو اپنے آپ سے بولتا ہے ہالیلوئی ہے پتہ پرنیشو پتر پرنیشو پوتر آکھما پرنیشو اپنے آپ سے ڈائل آگ کرتے ہیں لیکن ایک سبیک بین ہالیلوئی ہے محرم کا چیور پرنیشو کے سن کنیکٹ ہے کس کے ساتھ پرنیشو کے سن جڑا ہوگا ہے پرنیشو پتہ پرنیشو پتر پرنیشو پتر آکھما پرنیشو آپس میں کانسل کرتے ہیں اس بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ توہی انجلز ہیں جیوہی دیوائن کانسل ہیں جن کے سن پرنیشو کانسل کرتے ہیں پرنیشو جو ترینکی کو نہیں مانتے ٹرائیون ڈارہن کو نہیں مانتے وہ اس طرح کے لوجک دیتے ہیں جو جن لوجک کے در جان نہیں ہے اگر آپ پھوری بیبل پتر کریں گے تو بچھل بتاتا ہے کہ پرنیشو اپنے آپ سے بولتا ہے منشیو کو پیدا کرنے پیدا ہے بچھل پرنیشو منشیو کو بناتا ہے پرنیشو بارہ نہیں کرتا بیبل پتر کرنے پرنیشو ڈارہ انکروں نے پھوری بارہ اور کون سا رکار پرمیشور نے آپ کو نہیں دیا ہے یہ تب آپ کو پچا پتا لگے تھا جب آپ کو پرمیشور کے وچن کی گہرائی پتا لگی اللہ علیہ ورنہ آپ پڑے فینسی فینسی جملے مارتے رہو گئے وچن کی آپ کے پاس گہرائی نہیں ہوگی تو جیدی میں آپ کے گھر میں آگا ہوں اور آپ مجھے بولیں کہ یہ واس اس کے لئے بہت سارے کمسلت فلاور آپ میں رکھو ہیں آپ بولیں گے کہ یہ واس میں نے کریئٹ کیا ہے تو کریئٹ کیا ہے شبت گلد ہوگا کیونکہ کریئٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے بارہ کرنے آپ نے اسے بنایا ہے کوئی مٹیریل لیا ہوگا آپ نے پرسلن لی ہوگی کلے لی ہوگی تانچ لیا ہوگا اس نے کسی چیزیں سے کرافٹ کیا ہوگا منشعے بارہ نہیں کر سکتا بارہ کون کر سکتا ہے پرمیشور کر سکتا ہے تو جب پرمیشور منشعے کو بناتا ہے جیلیسز 1.26 اور جیلیسز 2.7 دو اکاؤنٹ ہے منشعے کی رچنا کے دونوں پڑھ دیجئے کتپتی ایک کا چھے پڑھ دیا آپ نے کتپتی دو کا ساپ پڑھ دیجئے تب یہوہ پرمیشور نے آدم کو دھومی کی ملتی سے رچا اور اس کے ندنوں میں جیبن کا سواس پڑھ دیا پرمیشور نے منشعے کو کس سے رچا دھومی کی ملتی کو لیا ہو سکتا ہے اور اسے گوندھا ہو سکتا ہے اور اسے ایک سٹیچو تریار کیا ملتی کا اللہ علیہ تو معنف کے وجود کا ایک حصہ کس کے سن جگل گیا کس کے سن ملتی کے سن آپ کو معلوم جو جب پرمیشور نے اسے رچا پرمیشور نے اس کا نام رکھا آدم آدم کیا نام رکھا آدم آلخ دالت میم تین ہی بیو کے گوئے نام آلخ آلخ کا مطلب ہوگا گوڑ مخیہ سرسی کا رچہ آلخ کا مطلب پرمیشور اور دالت میم دو جو ورڈ ہیں ہی بلو کے ان سے بنتا ہے اگر آلخ دالت میم کو الگ کریں گے تو ہی بلو کا ورڈ بنتا ہے داما جس کا مطلب ہوتا ہے بلڈ خون تو خون اور اس کے آگے کون لگتیا ہے یہوہ پرمیشور تو کیا بندیا ہے آدم آدم سان آف در ریڈ سوئل ارجنل جو اس کا میننگ ہے ہی بلو پہ دہ سان آف در ریڈ سوئل لال مٹی سے موی کی لال مٹی سے بنایا گیا ہالیلویہ 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 تو پرمیشور پرمیشور کیا کہتا ہے سنیے دیا سے when god wanted man he spoke to himself whatever he spoke to what he wanted to came from to be sustained by it and to return to the souls پھر سنیے میں آپ دل بتاتا ہوں whatever he spoke to whatever he wanted to came from to be sustained by it and to return to the souls اب dual ingredient ہے ایڈم کے ایک تو وہ بھومی کسن کنیکٹ ہو گیا اور دوسرا کس کسن کنیکٹ ہو گیا یہہوہ کے ساتھ تو اس نے بولا اور اس نے پیدا کیا اور اس نے کہا اور وہ پیدا ہوا جہاں سے اسے پیدا کیا گیا وہ سنسٹی واپس اسی سورس کے اندر مل جائے گی ریٹن کر جائے گی تو ایڈم کو پرمیشور نے دیکھیں وہ تھا اس کے اندر پرمیشن نے کیا کیا کدھر ڈالا سانس ڈالا ہیڈم کو نشیمہ نشیمہ خائی نشیمہ خائی خائی کا مطلب تا جیون حالیلوی اس نے breath of life ڈالا حالیلوی جس کا مطلب اس نے اپنے essence کا حصہ ڈالا اس نے اپنے ورجو کا حصہ ڈالا اس نے اپنی روشنی کا حصہ مٹل کے اندر یہاں سے ڈالا اور یہاں سے ہوتا ہوا نشیمہ خائی پرکیشن کا سوانس پر چلا گیا لنگز پر چلا گیا وہ مٹی کیا لنگز سے کیا کرنے لگے حالیلوی یہاں مٹی کا ہاں تھا وہ کیا کرنے لگا حالیلوی اس کے میں مٹی کی آنکھیں تھیں ایسے 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 دیکھا اپنے سرجن خال کو دیکھتا آلیلوی اس نے اسے دیکھا اور ان دونوں کی سنگتی ہوئی کیونکہ ایسے ایسے دونوں کی کلاس ایک ہو گئی تو پرکو نے اس سے کیا تھا پرکو نے کہا کہ تُو میرے کیا کیا کو مان اس کے اندر ایک بھلے اور بھرے کے کیا دینے والے برکش کا فل ہے اسے تُو مت خانا کیونکہ جس در تُو وہ فل خائے گا کیا ہو جائے گا مر جائے گا مان موت کی ایسے موت کیا موت جس کا مطلب کیا ہے کیا مطلب ہے جس کا مطلب موت کا مطلب نیوٹ جہاں سے یہ چیئے ورڈ لیک ہے کی بل تیرے اندر خاموش ہو جائے گا آپ کے اندر بل ایک سکرول ہے پرمی شرطہ ایک ٹیسٹمونی ہے پرمی شرطی جو نیرنٹر آپ کے اندر آپ کے سرچنہار کی ٹیسٹمونی دیتا ہے ہالیلویہ پرمی کہا life of the flesh is in the blood تو پرمی نے کہا اندر کیوں کیا ہے جب بل تیرے اندر جس کے اندر جیون کا سوتا ہے وہ نیوٹ ہو جائے گا اور پرمی کیا کہا تھا پرمی کہا تھا تیرا جو وجود ہے شرطہ وہ پرمی نے تو اس کے مردے کے بچار کیا ہوا جو مٹی سے لیا وہ کھن تر چلا گیا اور جو پرمی شرطہ مجھو تھا وہ پرمی چلا گیا پرمی شرطہ کی اور چلا لیا حال تو پرمی شرط کیا رکھتا ہے یہاں پہ دو بڑڈ ہیں آشا اور ید سا گاڈ فارم کیا کہتا ہے فارم جب اس نے سرسکی کو بنایا he did not فارم anything کیا کیا اس نے فارم کیا جو ورڈ ہے آشا حال لیا اور پھر پرمی شرط نے کیا پرمی شرط نے فارم کیا اور پرمی شرط نے فیشن دو ورڈ آشا این یلسا ہی فارم مین این فیشن آنے میں پرسنلی انڈیویجلی انوال ہوا اللہ 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 منشعہ کا کنیکشن پرمی شرط کے ساتھ ہے اللہ اللہ حالان کی پرمی شرط نے جانوروں کو بھی بارہ دیا اور جانوروں کے لیے آشا ورڈ آیا لیکن منشعہ کا پرمی شرط کے ساتھ ایک بڑا دیپ ریلیشن چھٹا ہے کیونکہ اس کے اندر جو بریتھ ہے وہ کسی اور سے ہے اور باقی سول پرانی ہیں ان کی اندر سول ہے جان ہے لیکن آتما نہیں ہے ہالیلویہ تو ہم اس کے سن کنیکٹ ہیں کس کے سن یدی ہم اس سورس سے کیسے مان لی جی کہ آپ کے دھر میں ایک ایپل چکی لگا اسے بہت خوبصورت ایپل لگے اور مان لو کی آپ نہیں جا رہے ہیں دو دن ہمتے کے لی آپ نے ایپل توڑا اور آپ اپنے ڈائننگ ٹیبل پر رکھا شاہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ چلے گے لیکن جب آپ واپس سلوڑے تین چاہ ہمتے کے بعد آپ اپنا نظر کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ ایپل جو بہت خوبصورت لال اور لے رن کا بہت خوبصورت بڑا ایپل تھا وہ کیا ہو گیا سلوڑ گیا اگر آپ دو تین چاہ میرے نہیں آئیں گے کیوں کیا ہوگا وہ ایپل پورے کا پورا 3 year میں ڈیزور بڑھے گا کیا رہے گا سلوڑ رہے گا کیوں اور پھر آپ دیکھا آکے جو باقی اپل آپ کے گھر میں پیر کسند لگے ہیں وہ ابھی بھی ٹھیک آکے کیوں کنزیوم نہیں کیا جائے گا تو یہ کیا ہوگا سر جائے گا اس کا جی سمار س تو آج میں بتانا چاہتا ہوں جب میں آپ کوسٹر بنایا وہ دیکھا تو میں دل میں پرہو نے بتایا ڈالا یہ بات کہ میں آپ سے بات کروں یہ جو آشا اور یقصار ہے اس کا کنیکشن پرہو بوجھ کے ساتھ کیا کچھ بات نے آپ کو بتانا چاہتا بچاتا آپ نکال لیے پہلا کونچیوں کی پتری پہلا کونچی اور اس کا نکال لیے گیار آنکھ پہلا کونچیوں گیار آئے اور دوست تونٹی تھرڈ ہوں کیونکہ یہ بات مجھے پربوں سے پہنچی کیونکہ یہ بات مجھے کس سے پہنچی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ترسلی رگیاں سے پریٹ پنوس کو پویتر آدمہ نے ایک بڑی سپیسیفک پریر دی کی پیلت پروس پربوں بھوج کا پرداش کورنچیوں کی کلیسیہ کے سنگی پاٹے ایفسس کی کلیسیہ کے سنگ نہیں چس مکیوں یا کلوسی کی کلیسیہ کے سنگ نہیں کس کے سنگ پاٹے اور کورنچیوں کی کلیسیہ آگر کلیسیہ میں آپ پڑھے گے تو نئے سب سے جیدہ کرپٹ بھرشت اور آدمی کلیسیہ اس کی اندر ویڈ ٹائی میجر پروگرم ہے اس کی اندر کیا دیویجن ہے پارٹی ازم ہے پھر اس کلیسیہ کے اندر کیا آرڈر نہیں ہے ورشیپ آرادنا کا آرڈر نہیں ہے اس کی میر اگر کیا ہے کورنچ کے پاس ایک سپی ہے وہ سپی کا نمکہ لیس بوس لیس جو اس تنیا اس تنیوں کے ساتھ سمبند رکھتی ان کا کنیکشن اس سٹی سے ہے جس کا نام کیا رہا ہے لیس بوس لیس بوس میں گیا اور اس نے پرچار کیا وہاں میں فیمیل تھی اوپن سیکس تھا اور جیز اور کائن سیکشل مرالیٹی پرچار نے جا کے وہاں کونے جیشنسی کو اور اس کلیسیا کی سرد سے بنی اس لئے پرچار کلیس کئی انوکی باتیں لکھتا ہے کہ عورتیں نہ وہ لے سر تھا کے اور کئی طرح باتیں کرتا ہے کیونکہ اس کی بیکگراؤنڈ کیا ہے کہ لیس بوس کی عورتیں اس کلیسیا کا حصہ ہے اور سیکشل ایمورالیٹی اتنی بہنکر ہے کہ انہیں جاتی کہ لوگ کی ایسے سیکشل ایمورالیٹی دیکھ کرتے لیکن بڑی آئیونک بات ہے کہ پرنک کلیسیا کو اتنا عظیم پرکاش پرمیش کر وہ کہتا فور آئی ریسی آب دو لورڈ اوریجنال ٹیکسٹ میں گریم میں دکھا ہے آئی ریسی ایمورالیٹی پرمیش 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 یہ ریبیش جو میں آپ دیکھ رہا ہوں یہ مجھے یشو مسیح پرمیش دیا ہے آلیلویہ یشو مسیح پرمیش پرمیش گوا اور یشو مسیح پرمیش مجھے یہ بھید دیا جو میں تمہیں دینا چاہتا جو پرمیش 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 گلتیوں کی بھید اس کے پہلے بیائے سے پہلے بیائے کے پندرہ سے لے کے کھارا تھے تیر مچھے جلدی سے پڑھتے ہیں اور تو پرکشور کی اس نے میری ماتا کے گرب ہی سے مجھے کھرایا اور اپنے خانوں گرے سے بنا لیا جب اچھا ہوئی کہ مجھ میں اپنے مہتر کو پھڑٹ کرے کہ میں انجادیوں میں اس کا سو سمجھان سناؤں تو نہ میں نے مانس اور لہو کی سلا لی اور نہ یدو شریم کو ان کے پاس گیا جو مجھ سے بہنے شریف تھے دیکھیں پریٹ پلوس سے بڑی گہلی بات بتا رہا ہے جب پریٹ پلوس کو دمسکس وی ایک کاؤنٹر ہوا وہ دمسکس جا رہا تھا تاکہ مسیحوں کو ستائے اور دمسکس سے ان کی گورنمنٹ سے آرڈر لینا چاہتا تھا وہاں میں جتنے کرسٹین ہیں مشواشی ہیں یہ مسیح کے چیلے ہیں پرانے سمجھ میں مالب آپ کو پرسچینٹی کو کیا کہتے تھے جو پرچین نام ہے مسیح کا وہ ہے داوے کیا داوے داوے پہ جانے والے لوگ یہشو مسیح is داوے یہشو مسیح is the narrow way اللیلیہ کنگ سکرا مارک ہے اس پتھ کے رہیوں کو داوے پولور کہا جاتا تھا تین بار ریتوں کے کام میں یہ شبہ ہے تو پریٹ پلوس کو سورگ سے ایک روشنی کا خمبہ نیچے اترا اس میں پرہو یہشو مسیح تھے اللیلیہ جب وہ راجہ گریپا کو کیسٹیبری دیتا ہے تب بتاتا ہے کہ اس جوتی کے خمبے میں میں نے یہشو مسیح کو دیکھا اور یہشو مسیح مجھے کہہ دے لگے شاول شاول تو مجھے کیوں سکارتا ہے اللیلویہ کیونکہ شاول کسے سدھا رہا تھا یہشو مسیح کی دے کو ہم لوگ یہشو مسیح کی کیا ہے یہاں جسو مسیح کی دے کو ستارا تھا تو پریت پلوس شاول کا جیون پربو یہشو مسیح نے بدل دیا ایک ایک کامٹر میں تو پریت پلوس بتا رہا ہے کہ پتا کو بھایا کہ یہشو مسیح کو میری دے میں پربیٹ دے اور جب پتا نے یہ کام میری جیون میں کیا پریت پلوس کہتا ہے تب میں یروشلم کو پترس یاکوب یمنا جو بڑے پرومنٹ چیلے تھے یہشو مسیح کے مجھے پاس نہیں دیا مجھے پہتر آدمہ کہاں لے گیا کتب لے گیا عرب عرب میں لے گیا آپ کو معلوم عرب میں عرب میں ارجنل ماؤنس سائن آئے ہیں جو سنہی کا پہاڑ ہے وہ ایجیپٹ میں نہیں ہے وہ کمرشل لوگوں کو دکھا کے کوریز اپالے ہیں جو ارجنل ماؤنس سائن آئے ہیں جس کے اوپر یہوہ پرمیشور ہوترا اور ان پہاڑوں کو آگ لگی وہ سارے پریزرب بہہوان کسی کو جانے نہیں گئی تھی سعودی ارنیبین گورنمنٹ وہ سعودی ارن میں پوطر آدمہ پلوس کو کہاں لے گیا انہی پہاڑوں میں لے گیا اور تین ورش وہ انہی کہاں ہیں ان تین ورشوں میں یہشو مسیح نے پریلت پلوس کو پرکاشن دیا آلیلویہ گوسپر دی سوسما چار دیا جس کا پریلت پلوس پرچار کرتا وہ کہتا ہے میں نے منوشوں سے نہیں سیکھا میں نے ان پریلتوں سے نہیں مشورہ کیا لہو اور ماس کے لئے پرکاشن سے دیا مجھے پرہو یہشو مسیح نے پرکاشن سے دیا تو پریلت پلوس بتا رہا ہے یہ پرکاش ہے یہ پرہو بوجھ ایک دیولیشن ہے آلیلویہ کئی بارے سے بہت لوگ خلقہ دیکھئے کئی بار لوگ کہتے ہیں آؤ ہم پاک اشاہ کی رسم رشکلو یہ رسم نہیں ہے یہ رچول نہیں ہے یہ تیڈیشن نہیں ہے پریلت پلوس اس کے اوپر یہ پورا چپٹر ڈیووڈ کر رہا ہے اور اس تیڈیشیا کو ستھا رہا ہے جہاں پہ ہر طرح کے گندے کام ہوتے ہیں پریلت پلوس کہتا ہے مجھے پرہو نے یہ پرکاش دیا میں نے تمہیں دلیور کر دیا that the Lord Jesus the same night in which he was betrayed he took bread maybe Paul the apostle was transported backward into the time where he saw Jesus breaking the bread and taking and blessing the cup and distributing among the disciples پریلت پر آتما پیچھے لے گا Holy Spirit آپ کو backward لے جا سکتا ہے forward لے جا سکتا ہے time travel کرا سکتا ہے نبی time travel کرتے ہیں future کو دیکھ لیتے ہیں پیشے چلے جاتے ہیں پریلت پر آتما یہ کام ہم کسی بھی منشیے کو پکڑ کے اس کے بارا کر سکتا ہے تو پریلت پلوس نے یہ obviously درشن دیکھا کیونکہ پلوس بارا چینوں پہ نہیں تھا جب ربی ایش مسیح خساقہ خانہ اپنے چینوں کے ساتھ کھا رہے تھے تو لکھتا ہے and when he had given thanks he break it and said take, eat this is my body اس نے روٹی کو توڑا اور کہا یہ میری دے ہیے توڑی جاتی ہے which is broken for you this do in remembrance میری یاد میں یہ دیا کرنا پیر لکھا کیا ہے پچیس وقت after the same manner also he took the cup and when he had sucked saying this cup is the new testament in my blood میرے خون میں یہ نئی وادشا کا پیالہ ہے hallelujah do this as off as eat drink hallelujah اس کے پر کوئی ایسی بندش نہیں ہے کہ once in a month کرنا ہے اس طرح کا کوئی protocol نہیں ہے as off as you do میں ایک برمیشور کے داس جن سے پر بڑا متاثر تھا smith wigglesworth وہ daily 4 o'clock ڈکھ کے پہلا کام پر بھو بوجھ لیتے he is one of the mightiest men of god that ever walked up ڈکھ اکھنا عزیر کھلا کھلا بتا رہا daily without fail for over 40 years he took 4 o'clock in the morning hallelujah چو پر بھو کہتے ہیں as off as he drink he do it in remembrance of ڈکھ پھر کیا لکھا ہے چھبیس وچے for as often as he eat this bread and drink this cup he show the Lord's depth till the Lord comes hallelujah prabhu bhoj وہ nej ہے banqueting table ہے جس کے پاس آنے کی privilege ہمیں دی لیا سب سے بڑی privilege ہے آپ کو بالو روم چھرچ پہ تھرڈ سیکھری میں یہ doctrine create کی doctrine of trans substan iation ان کا جو پریسٹ ہے وہ روٹی کو اور پیالے کو لے کے پردیلی سے چلا جائے گا ادھر کچھ incantation کرے گا اور پھر لے کے آئے گا اور وہ گلیں گی یہ literal blood ہو گیا یہ literal body ہو گیا تو کیونکہ جو گفنجال تھے پروٹیسٹ تھے بعد میں 8 اور 9 سنجی میں ان لوگوں نے سوچا کہ یہ ہی خراف ہے جو روما چیز کرتی ہے انہوں نے اپنے آپ کو dispranchise کر لیا اس doctrine سے اور symbolism کی فیوری آگی یہ element ہے تو Holy communion کی جو spiritual simplific ہے اسے absolutely water ڈاؤن کر کیوں پروٹیسٹیزم میں ان کو لگتا تھا جیسے which crap type doctrine ہے اسی یہ evangelical churches نے protestant churches نے holy communion کی سکھشا کو بہت insignificant بڑھا جب آپ سکرپچر پڑھتے ہو اور دھن کرتے ہو original text میں جا کے تب پروہ آپ کے اوپر بھیلوں کو کھولتا ہے تو پروہ کہتا ہے پروہ کہتا ہے جب جب تم یہ روٹی کو کھاتے اس پیالے کو پیتے ہو you show the Lord's death original word you proclaim you declare the death of the Lord Jesus Christ موت کا کیا کرتے ہم پرچار کرتے ہم کروس کے پاس آتے ہیں اور اپنے جیون کو کیا کرتے ہم we bind ourselves with the death of Jesus and we bind ourselves with the resurrection of Jesus اپنے آپ کو یہ یشو مسی کے لہو کے ساتھ کیا کرتے ہے بانت اپ مہارو پربو کہتا پربو میج بچھاتا ہے یہ covenantal میج ہے پرتکیہ کی واچہ کی میج ہے جس کے اوپر وہ سرد اپتم بھوج کھانے کیلئے ہمیں بھولاتا ہے اس کی اپنی دیر اور اس کا اپنا لہو وہ یون رجی سمجھا چھے دھائی پہ کہتا ہے منوشی کے پتر کا ماس کھاؤ کیونکہ منوشی کے پتر کا ماس کھانے ہی چیز ہے منوشی کے پتر کا لہو پیو کیونکہ منوشی کے پتر کا لہو پینے کی چیز ہے جب گیونیوں نے یشی مسیح کے موں سے ایسی سکشا سنی جو انہیں کینیبول لگی کیا لگی کہ یہ تو جیسے لہول بلا یہ کیا بات کہہ رہا یہ اپنا ماں سو لہو کھانے کے لیے ہمیں کہہ رہا تاب بچن میں لکھا ہے وہ offend ہوئی آج ہی جب سچا کرام دیتے ہیں لوگ offend ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اب اگر کیا ہوتا ہے کیلکہ آپ کی اگر پرائیڈ ہوتا ہے تو آپ کی جو ایگو ہے اس کو اتنا پال کیا آپ میں بڑا کیا ہو اس لئے آپ کیا کرتے ہو خکر کھاتے ہو they were offended and they followed him no more وہ یشی مسیح کو چھوڑ کے چلے گئے تو پترس پرمو کے پاس آیا پترس بولا رب جی اتنی بڑی اندیسی آتی کیا کیا آپ کیا خارج اندے جلے گئے تو یشی مسی کیا کہتا تم بھی جانا چاہتے ہو تو پترس نے کہا پربو تجھوڑ کے ہم جبھی جی باتیں میرے باتیں یشی مسی کہتا جو میرا ماس پھاتا اور میرا لہو پیتا وہ مجھ میں سما جاتا میں ہم کو پولی کوپیل کیا پولی کوپیل 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 اللہ یہ ایک انتمیسی ہے اس س اوپر کوئی انتمیٍา ایٹمیسی نہیں ہے جو پرمیشور آپ کو افر کر سکتا ہے ہالیلویہ اکمار یشی مسیح اپنا ڈی ای نے دیتا ہے آخری رات اس کے بلک میں اور اس کے فلش میں اس کا ڈی ای نے دی وہ ہمارے ڈی ای نے کو ری سیکوینس کرنے کے لیے ٹرانسپوم کرنے کے لیے اپنا ڈی ای نے دیتا ہے سو دیکھ بھی انجسٹ اس ڈی ای نے سو دیکھ بھی انجسپوم ہنڈر ٹریلین جنومز جو آپ کے اندر ہیں وہ ٹرانسپوم ہو جائیں آپ کو ملوم آپ کے اندر جو آپ کا ڈی ای نے ڈبل ہیلکس دی ای نے وہ کیا چیئے آپ کے اندر جو آپ کا ڈی ای نے ہے that's a spiral stairway ایسے اوپر کی اور جانے والا ڈبل ہیلکس دی ای نے ایک stairway ہے سی دی ہے جو آپ کو صورتی اور لے کے جاتی ہے جو یاکوب نے دیکھی اس کا ایک سرہ پرتوی سی لگا دوسنا سرہ اور اس کے اوپر سیلاؤں کا یہہوہ خڑا ہے یہ آپ کا ڈی ای نے ہے پربو یہشو مسیح آپ کے ڈی ای نے کو دھوتا ہے آپ کو معلوم آپ کے ڈی ای نے کیا ہے آپ کا ڈی ای نے ایڈم سے connect کرتا ہے یہی میں آپ سے پوچھو کہ آپ اپنے پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے تو اس کا صحیح جواب یہ ہوگا کہ آپ اپنے پیدا ہونے سے پہلے اپنے پتا جی کے اندر اور اپنی ماتا جی کے اندر آپ کے پتا میں سپرم ستے آپ کی ماتا کے اندر ایڈس تھے ایک ایڈ ایک سپرم پہلی ٹویٹ دیا ماں کی پوک آپ کو معلوم جب پتا کا سپرم آپ کو معلوم یہہوہ کا سپرم کون ہے جیزس کرائیسٹ نے سپرم آفیٹ گوڑ ہالیلویہ یہہوہ کرمیشور کا سپرم ہے تو جب پتا کا سپرم ماں کی پوک میں جاتا ہے اس ایڈ کی شیل کو توڑ کے پہلی ٹویٹ کرتا ہے تو اپنے ہن اگر اس کی اندر جو جنیٹک پور ہے ٹوڑٹی ثری کروماسوم ہے اور ماں کے اندر جو ٹوڑٹی ثری کروماسوم ہے وہ آپس میں برج ہونے لگتا ہے وہ کنگلومنریٹ کرتا ہے ایسے ایسے اس کی ایڈیل بللیں اور اپنی خانگرڈ کرنے لگتا ہے لیکن جو اورجنل پتا کا سیڈ ہوتا ہے جو اورجنل ماتا کا اکڈ ہوتا ہے وہ سپررٹ ہوگتا ہے اس سے دل بنتا ہے آپ کا اپنے دین ہے کہ وہ آپ کے پتا جی اور آپ کے ماتا جی کی دین ہے اور اجمل ہے that is why god is seeking your heart permission آپ کا دل مانگتا ہے permission میرا آپ کا دل مانگتا ہے آپ کو معلوم ماں کی کوک میں کتوبہ ہوتا ہے کتوبہ بلتے ہیں marriage جب شریف رشکہ ملاب ہوتا ہے دونوں سید آپس میں ملکے ڈانس کرتے ہیں inside the womb they dance اسے مقال کہتے ہیں کہ beauty گول گول کھنکے ڈانس کرتے ہیں celebrate کرتے ہیں اس لئے یدی کوئی sexual immorality کرتا ہے شادی سے پہلے sexual immorality is called fernication شادی کے بعد اسے پولا جاتا ہے adultery if you are having a sexual relationship with a person with whom you are not legally wedded آپ کی شادی ہو رہی ہے اس کے ساتھ inside the womb کرمیشوں کی درشتی میں marry ہو گئی because وہ جو آپ کے genomes ہیں they are marrying inside and creator is certifying that اس لئے sexual immorality is a very very deep sin یہ ایک ایسا بیست ہے یہ ایک ایسی گندی آتما ہے جو لوگوں کو جنجینوں سے جکھ لے گی اور لوگ اسے چھٹنے پاتے ہیں تو آپ کا جو ڈین اے اس کے اندر سارا record ہے آپ کے پتا جی کا آپ کے پتا جی کے پتا جی کا آپ کے دادا پر دادا پر دادا پر دادا اگر ہم پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے تو کہاں کہاں ہی ختم ہوگی Adam and Eve Adam and Eve Adam and Eve سے پورا scroll ہے آپ کی ادھائی 100 trillion genomes پہ اتنی جانکاری ہے اسی لئے بھجتکار کہتا ہے You created me awfully and skillfully تُنہیں فیہ یوکی عدیتی سے یہوہ مجھے میری ماں کی کوخ میں بنایا ہے آپ کے اندر scroll ہے اس کے اندر سارا record ہے یہوہ پرمیشر کے آگے آپ کھڑے ہوں گے scroll نکل کے باہر کڑا ہو جائے گا اسی لئے بچن میں لکھا ہے سب ہی پرمیشر کے آگے دلتر ہے nobody will be able to justify himself or oneself اگر آپ کا سیویر نہیں ہوگا وہاں پہ کوئی بھی جسٹیفائی نہیں ہوگا وہاں پہ آپ کے سیویر کا بلٹ آپ کو جسٹیفائی کرے گا Hallelujah Hallelujah پتہ کے دائنے ہاں آپ کو کیا کرے گا جسٹیفائی کرے گا تو یہاں پہ لکھا ہے whereas often as he eat this bread and drink this cup he do show the lowest step یہ آپ کو یہیشی حسیٰ کی موت کے سن بانتا ہے اور آپ کو یہیشی مسیح کی آمد کے سن بانتا ہے till he comes یہ revelation ہے پھر یہ آپ کو یہیشی مسیح کی موت کے سن بانت کے رکھتا ہے یہ آپ کو یہیشی مسیح کی resurrection کے سن بانت کے رکھتا ہے یہ یہیشی مسیح کی آمد کے سن آپ کو بانت کے رکھتا ہے پھر 27 وچل پڑے یہاں لکھا ہے wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the road unworthily کیسے؟ یعنی کوئی unworthily اس پیانے میں سے پیے گا اور اس روٹی میں سے کھائے گا unworthily اب آپ سوچیں گے اگر ہماری وقتی میں سو تو ہم جتنے لوگ یہاں میں بیٹھے ہیں ہمارے میں سے کوئی نہیں کوالیفائی نہیں کرتا یشی مسیح کی دے میں سے کھانے کے لیے اور یشی مسیح کی بلاڈ میں سے صرف کرنے کے لیے تو یہ unworthily کا مطلب کہ آپ سنیے دھیان سے میں آپ کو کچھ بچن دینا چاہتا ہوں unworthily کے لیے print values جو ورڈ use کرتا ہے original وہ ورڈ ہے G370 گریگ لیکسکر میں 370 نمبر ورڈ ہے جو ورڈ ہے اناسکی سوس اناسکی سوس جب بھی بھیق میں alpha primitive a سے ایک word آئے گا a آگے لگا ہوگا اسے بولتے ہیں alpha primitive وہ ورڈ کو negative کر دیتا ہے تو alpha primitive ناسکی سوس کا مطلب ہوتا ہے honor and reverence لیکن جب اناسکی سوس بن گیا تو یہ بن گیا irreverent آپ flip it لی آتے ہو اور روٹی بھنوں میں ڈالتے ہو اور پیالا بھی پی دیتے ہو اور آپ کا یہ برتن already فاق سے بھرا گیا ہے سمجھے یا جو آپ کے اندر issues ہیں آپ کے جیگن میں anger ہے lust ہے hatred ہے unforgiveness ہے bitterness ہے ان کو آپ نے ڈریس نہیں دیا ان کو یشیبسی کے لہو سے گیا نہیں آپ نے ویسے ہی پربو بھول لے لیا irreverently آپ نے پربو بھول لے لیا تو کیا لیتا یہاں پہ وہ وردی کیا کرتا ہے انورتری شاہدی guilty of the body and the blood of the lord کیا ہوگا guilty of the body and the blood of the lord کچھ پرینسلیشن میں لکھا ہے shall bring damnation on himself یہاں پہ جو گریپ ویڈ ہے وہ ہے کنیما یہ ویڈ ہے یہ judicial terminology اس شبت کا مطلب کیا ہے کی کوٹ میں جج بیٹھا ہے اور پروسیدنگ چل رہی ہے آپ کا وکیل بھی آپ کا کیس پیش کر رہا ہے اور آپ کا accuser بھی کیس پیش کر رہا ہے لیکن اچانک کوئی ایسا document comes up کوئی ایسا evidence آ جاتا ہے جو جج کو provoke کرتا ہے کہ آپ کے برودہ cancel آ دے that is the word kareem آ لیا final verdict آپ کے برودہ میں آ جاتا ہے جو یہ کام کرتا ہے وہ prevention کو provoke کرتا ہے صورتی میں punishی پھل کیا لکھا ہے wherefore who so ever shall eat this bread and drink this cup unworthily shall be guilty of the body as a glut of the lord but let a man examine himself تو کیا کرے ایک مفتی اپنے آپ کو کیا کرے کیا کرے جانچے جانچے اگزانن کرے اپنے آپ کو اور ڈریپ مورڈ ہے یہاں پھٹ ڈیا کرینو ڈیا کرینو ڈیا کا مطلب under کرینہ کا مطلب judge اپنے آپ کو judgment کی نیچے لائے lest he be judged by the lord lest he be judged by the devil آپ کو معلوم اگر ہم اپنا چیون پربو کے چلوں میں صحیح نہیں کریں گے تو پربو ہمیں شاکان کے ہاتھ میں دیتا ہے پربو ایشی مسیح کیا کہتے ہیں لکر ایچی سو سمجھات بائیس ادھائی کے تتیس اور بھتیس وہ چلے پربو ایشی مسیح پترس سے کہتے ہیں شمون شمون شیطان نے تجھے مانگا کیا 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 مانگا صدق یہ صرف کی کیا کریں اسرائیل میں جیسے ہمارے دیش میں پرانے سمجھ میں پنجاب میں چھاچو ہوتے ہیں چھاچو 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 میں کیا کرتے ہیں ایسے ہوا میں آتے ہیں تو جو بھوسا ہوتا بیچ میں سے نکل جاتا ہے اسرائیل میں بھی یہ سستم ہوتا ہے بھوسا بیچ میں سے جب جب پترس اپنے پرانے کردار میں چلا جاتا ہے یہشو مسیح اس کا قرآنہ نام لیتے ہیں اس کا قرآنہ نام ہے سیمین شمون اور اس کو نیا نام کونسا دیا یہشو مسیح نے پترس گریگ میں پترس اور ہیبرو میں ایرامیت میں کھائفاس تو یہشو مسیح اس کے کردار کیلئے حاصل سے پاتشت کرتے ہیں دو باتیں ہوتی ہیں یہشو مسیح کہتے ہیں میں پکڑوایا جاؤں گا یہودی میں جھوٹا مقدما چھٹا چلائیں گے اور مجھے پروز پر چھٹا دیا جائے گا میں تیسرے دن بعد مردوں میں سے تو وچن میں کیا لکھا ہے وچن میں لکھا ہے وہ یہشو مسیح کو خیچ کے پترس دوسری سائن پر لے گیا کہ یہشو مسیح کو جھڑتے نہیں لگا کہ میں گئے تو ریبیو تھے کہ تیرے سنگ ایسا کچھ نہیں ہوگا دیکھئے مٹی کا ہے ایک اتلا سرجنہار فرمیشن کو ریبیو کر رہا ہے آپ کو موالو مسیح لوگ کئی بات جو چیز فرمیشن میں آپ کے جیوان میں بھی دیدیو سے آپ ریبیو کر رہے ہیں it's not the devil sometime something that god has sent in your life that you are trying to review you rebuke it over there it's not very revued کیونکہ وہ بھرسانی آدمی کے لیے لیا آپ کا دوسری جگہ وچن میں لکھا ہے پرہو یشو مسیح جب پترس کو appreciate کرتے ہیں کہ وہاں تیرے پر پتہ نے پڑکتی ہے تو پربو کہتے ہیں کہ میں پکڑوایا جاؤں گا گھڑلیا مارا جائے گا پھڑے پتر پتر ہو جائیں گی تو پترس بڑے کمنٹ سے کر کے کہتا ہے پربو سارے تجھے چھوڑ دیں میں تجھے کبھی بھی تو پربو کیا کہتے ہیں پربو کہتے ہیں آج مرد کے باند دینے سے تین بار میرا پترس کے اندر پرائند ہے فلیش تو پربو کہتے ہیں تجھے شکار نے مانگا ہے کہ تیرے اندر سے مرسا نکال دیں اور پربو کہتے ہیں میں نے تیلے لیے پراثنہ کیا وہاں پہ گریگ ورڈ ہے جس کا مطلب سیتن ہیز آسک فر جوڈیشن کسٹڈی لیتی ہے نا سی بی آئی وغیرہ لوگوں کی جوڈیشن کسٹڈی لیتی ہے تاکہ لوگوں کو تھوڑا انٹیروگیٹ کیا جائے اور تین طرح کے ٹاٹچر بھی دیتے ہیں سبتے نکالنے کے لیے پربو کہتے ہیں شیطان نے تجھے مانگا اور پربو کیا کہتے ہیں میں نے تیلے لیے پراثنہ کی یہ بھی کی کہ تجھے کسٹڈی میں نہ دیا جائے وہ تو دیا جائے گا کیونکہ اندر کیا ہے مرسا ہے یہ جو مرسا اندر رہے گا تو آپ کو پربو کو دینا پڑے گا کسے جو مرسا نکالتا ہے لیکن اگر آپ پربو پربو ایشن سی کیا کہتے ہیں پربو ایشن سی کہتے ہیں میں مروہ کی داخل رہتا ہوں تم میری کیا ہو تم نے کرنا ہے کیا مجھ میں ایسے بیل دکھی اپنے انگوروں کے ایسے بیل جاتی ہے اس بیل کے اندر جھوس ہوتا ہے سیپ ہوتی ہے وہ سیپ جو ہے وہ پورے انگور کی بیل کے اندر بہتی ہے اور اس کی ایسے تہنی لگی ہوتی ہے وہ سیپ تہنی کے اندر ترابل کرتی ہے تہنی کا جب انڈ آجاتا ہے وہ سیپ تہنی کے انڈ کے اوپر جا کے انگوروں انگور بنی ساری سیپ سے انگوروں کے دچھے بڑھ جاتے ہیں انگور لگ جاتے ہیں لیکن انگور لگتے ہیں تہنی کو انگور ویل کو بھی لگتے ہیں تو ویل نے کیا کرنا ہے اس نے کیا کرنا ہے تہنی سے ہم لگے رہنا ہے تو پروہ کہتے ہیں جو تہنی فرل آتی ہے اسے بھی پتا کیا کرتا ہے کارتا اور کارتا یقی پتا آپ کو کارٹے شاٹے جانا آپ کے پسند نہیں پر آپ آج نہیں آوگے تو ایلٹمیٹلی آپ کو اس کے حوالے دیا جائے گا کیونکہ ہیون کی کوٹ کے اندر آپ کے برود مقدمہ دائر کرے گا کون ہے؟ شہر آسان اس دی اکیوڈر دیا بڑھوس اس کا نام ہے گریم بی وہ آپ کے خلاف آپ کے خلاف مقید ہے جو دوش رہ جاتے آپ کے بنام ہے اللہ 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 تو پروہ کہتا ہے کہ ویقتی اپنے آپ کو ایزامی کرتا ہے دوسروں کو نہیں کرنا کسے کرنا ہے اپنے آپ کو ایزامی کریں let him eat of that bread and drink of bread پرہو کا مقصد آپ کو اس میج سے ہنچت کرنا نہیں لیکن پرہو کا عدیش یہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ میج بلیسنگ بھی ہے اور یہ میج بلیسنگ بھی ہے ابھی بتاتا ہوں آپ کو پڑے آگے بچن اس کا 29 بچن پڑے 29 29 پڑیے ہندی میں 29 29 کیونکہ جو کاتے پیتے سمیں پہوکھ کھگے کو نہ پہ جانے میں اس کھانے اور دینے کے ساتھ اپنے اوپر دند لاتا ہے اپنے اوپر کیا لاتا ہے دند وہی پوئٹ ہے کریما judicial کسٹلی میں اپنے آپ کو بھیج دیتا ہے جو بیشلی جج کیا جائے رہے کیونکہ وہ اپنے اوپر دند لاتا ہے اور آگے پڑیے اسی کارن تمہیں بہت سے نربہ ہوئی ہے اس کا ریزرٹ بتا رہا ہے اسی کارن تمہیں بہت سے نربہ ہوئی ہے اس کارن کلیسیہ کو بتا رہا ہے کہ اس کارن تمہارے میں کس کارن کیونکہ تم ڈیمنیشن کی نیچے آ رہے the ڈیمنیشن of the Lord why because you did not hello the body and the blood of Jesus یشی مسیح کی دے کو یشی مسیح کے لہو کا سمان نہیں کیا کیسے نہیں کیا یشی مسیح کی دے لہو کا سمان کا a life that pleases God hallelujah پاپ میں ہی چیزن چی کے پربو بھوج لینا بہت خاتک ہوتا ہے سن لیجیے دیان سے پاپ اور سنگسنگ پربو بھوج would be very very deadly for you پریت پروس بتاتا ہے اس کا ریزرٹ کیا ہے پریت پروس بتاتا ہے کہتا ہے تیس بچن for this cause many are weak بہت سے کیا ہے کمزور ہے آپ کو معلوم بائبل میں strength کے لیے wellness کے لیے word esthinas لیکن alpha primitive آگے لگ گیا ہے esthinas بہت سے تمہارے میں کیا ہے کیا ہے کمزور ہے بل ہین ہے شکتی ہین ہے wellness نہیں ہے آپ کے اندر strength نہیں ہے آپ کے اندر کیوں کیونکہ آپ ربو کی دے کو اور ربو کے بلڈ کو پاپ میں گھنگ میں لیتے ہو اور کیا ہے بہت سارے کیا ہے کئی بار مسیح لوگوں کو جیسے جیسے لنس میں paralysis جیسے فائل ماری جائے spiritually اس طرح آپ کا جیبن ہے کیونکہ آپ نے یہ شکریہ کی دے اور یہ شکریہ کی بلڈ کا سممان نہیں کیا ہے اور آگے لکھا ہے therefore many are weak اور دوسرا word brain close use کرتا ہے and many are sick بہت سارے کیا ہیں روگی ہے کئی بار مسیح لوگوں کو ایسی بیماری لگتی ہے وہ جتنے مجید 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 میں جا کے دعا کروا دیں چھنگے ایسی chronic diseases لگتی ہے اس کی روپ کیا ہوتی ہے they have not honored the body and the blood they are sickly اور greek word eros eros toss alpha primitive آگے لگا ہے eros toss no hell جس کا مطلب صحت نہیں hallelujah آپ کو مانو صحت سب سے بڑی blessing ہے اس corona virus کے دوران آپ لوگ نے جان کیا ہو جا کہ صحت کتنی بڑی blessing ہے جن کی body anxiety سے بھری تھی کوئی ڈر نہیں اور جو آگے جن کی body میں پہلے diseases تھے very cautious بڑے circumspect تھے کہ کئی virus blessing ہے اور health ایک reward ہے پرمیشور کے سنگ faith پھلی چل ہالیلویا پرمیشور کے سنگ پوٹر اور دھرمی جیوان جیدے کا ایک reward ہے health and long life صحت اور لفا جیدے پرمیشور کا بایتہ ہے وہ کہتا with long life will I satisfied ساید انسام نائی تی من لفا اور original word کی translation ہے with long life will I satiate me satisfy word justice نہیں کرتا جو Hebrew word ہے Hebrew word آپ کو بہت یا وہاں پہ لمبے جیبن سے دیر رائیوں سے ترپت کروں گا ترپت کے لئے word ہے ترپٹوریل word ہے جیسے بھینس ہے وہ بہت بھوکی ہے اور اس کو بہت بری چارہ ڈالا گیا ہے فیڈ بھی ہے بھاس بھی ہے برسیم بغیرہ سب کچھ گلا ہے اور بھینس بہت کھاتی ہے بھینس کھاتے سمیں چواتی نہیں جا لائے سرہ گلد کرتی ہے اندر پھیکتی جائے ہے پھیکتی جائے اس پھیکتی جوالی کرنا پھیکتا جب اپنے جیوان کی جوالی کرے گا لینہ آوال ٹی شکریہ آلیلوی 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 تو میں آپ کو کنجی بتا رہا ہوں کنجی ہے پھیکتی بھو جی کنجی ہے پھیکتی جیوان جی آلیلوی 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 تو پھیکتا ہے کہ تمہارے میں کئی سکھ ہیں آلیلوی بہت کیا ہوگے کوئی ماں جس کا مطلب to lie down and never to get up لیٹ نا اور دھر کبھی اٹھنا نہیں جس کا مطلب untimely death immature death بہت سے مسئی لوگ immaturely مر جاتے ہیں اس کا ایک کارن یہ ہو سکتا ہے بہت بڑا کارن کی انہوں نے پربو کی دے کا اور پربو کے بلڈتا آدھر بہت آلیلوی تو یہ جو پربو بھوج ہے یہ ایک سیلیبریشن ہے ایک فیس ہے آلیلوی دھرمی لوگوں کے لیے دیردائیوں کی میج ہے سوست کی میج ہے انتمیسی کی میج ہے یہ شبی کہتا جو میرا ماس کھاتا میرا میسی بدیوں پر آئی ہے آلیلوی آپ کا جو پہلا پیار ہے اس کے سن سب سے گہری آقل سے باکتہ آیا ہے آئی ہم سب اپنی آنکھیں بند گئے آلیلوی اپنا جیدن ہم یشی بسی کے لوگ سے پڑھیں شکل کریں پڑھتی دن آلیلوی آپ معلوم repentance is not one time thing جیسے ہائیپر گریس تیارجی والے سکھاتے ہیں that's a false teaching not only erroneous teaching but absolutely false teaching repentance is a lifestyle پسچہ تاب روپی جیون میں ہم برہو کے صلوخ چلتے ہیں یشو مسیح کے ربط سے پرتی دن اپنے آپ کو دھتے ہیں حالیلوی یشو مسیح کے وچن کے نرمل جل سے اپنے آپ کو شک کرتے ہیں حالیلوی یشو ہم اس سکر فاتک سے پرویش کرتے ہیں پرتی ہم تن دمار پر چلتے ہیں اپنا کروس اٹھاتے ہیں یہ جو self ہے نا ہم اس self کے لئے جیتے لوگ self کے لئے دنیا کی چیز ایمیلیت کرتے ہیں پرویش کہتا کر this self put this self on the cross hallelujah then you will live then christ will live in you پریش پرویش کہتا ہے میں مسیح کے سن کروس پہ چڑھایا گیا پریش پرویش کامل یشو مسیح کو کروس پہ چڑھا نہیں دیکھتا پریش پرویش یشو مسیح کے سن اپنے آپ کو کروس پہ چڑھا دو دو کروس پہ چڑھا گیا اور پریش کروس کہتا ہے اب یہ جو جیوان میں جیوان یہ میرا نہیں یہ یشو مسیح اپنا جیوان میرے اندر جیوان اللہ جیوان 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 ہمارے اللہ اللہ اللہ